بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کریں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ کیشورت نے سکیم کیا تھا اس کے بعد دو چار اور کمپنیز آئی انہوں نے بھی سکیم کیا لیکن آج ہم بات کریں گے پاکستان ای کامرس نامی ایک ویب سائٹ بھنائی کی تھی جس میں لوگوں کو چونہ تو لگایا گیا لیکن اس لیول کا چونہ نہیں لگایا گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ جو میری نزدیک سکیم کر چکی ہے انہوں نے اب پیسہ ہنٹھنے کے لیے لوگوں کو دوبارہ بے وقوف بنانے کے لیے ایک ایونٹ لانچ کیا ہے اور اسلام آباد کے ایک فائیو سٹار ہوتل میں وہ ایونٹ لانچ ہونے جا رہا ہے لیکن آپ کو پہلے آگاہ کر رہا ہوں کہ اس ایونٹ پہ ہو سکتا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل بھی وہاں پہ پہ پہنچ جائے کیونکہ وہ ایونٹ کے دعویدار جو نوید اختر ہیں یا ملک نوید ہیں یا عمران کیانی ہیں وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ایف آئی اے کے ہائی افیشلز کے ساتھ کوئی ذاتی مراسم ہے تو ایف جو ہمیں ای میلز کرتے ہیں کیونکہ جو موبائل نمبر میں نے دیا ہوتا ہے وہ میری ٹیم کا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آئندہ ایک دو روز میں میں اپنا سیل نمبر بھی دے دوں گا جس پہ آپ بالمشافعہ آپ مجھ سے گفتگو کر سکیں گے مجھے جو بھی آپ بات بتائیں گے فوری طور پر آپ کو ریسپونس دیا جائے گا لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ترہ ترہ کی نوصر باز ترہ ترہ کی کمپنیاں لانچ کر کے عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں جب میرا نمبر یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ جب پروگرام جس بھی ایشو کے اوپر جس بھی کمپنی کے متعلق آپ کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنا چاہیں گے تو فوری طور پر آپ کو وہ مل جائے گی اور اس کے لئے اگر آپ کے کوئی تحفظات ہوں گے کسی بھی کمپنی کے حوالے سے تو انشاءاللہ مکمل طور پر آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ آپ کو ناظرین یہ بتائیں آپ کو معلوم ہے کہ النافع گروپ والے جو پلاتوں کے نام پر پاکستانی عوام کو چونہ لگا رہے ہیں جس میں کیسر نواز ہے ڈاکٹر عرفان ہے ملک وسیم ہے اور عمر ہے اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے بھی ہم نے پروگرام کیا اور ہم ابھی بھی اپنے دعوے پر قائم ہے کہ آئی ایس ایم مارڈ بھی پاکستانی عوام کو چونہ لگائے گی اور یہ بات اٹل حقیقت ہے کیونکہ جو بھی نیٹورکنگ ہوتی ہے اس میں اینڈ یوزر کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا لیکن خیر ہم شروع کرتے ہیں پی ای سی کے اوپر آج پی ای سی میں ایک سلیم جمہت ہے ان کا نام ان کا میں آپ کو ایک ویڈیو پیغام سنواتا ہوں اور وہ جس جہاز کے اوپر چڑھ کر یہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ سنت رسول ان نے بھی رکھی ہے خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں لیکن وہ بھی نوصر باز ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں پی ای سی کے مطلق ذرا یہ ان کے دعوے اور پھر ہماری حقیقت آپ ضرور سنیے گا یہ جو سلیم جمہت کا جو آڈیو ویڈیو بیان ہمارے تک پ bevor there is apsu alaikum i am salim jamat from pakistan the member of partner e-commerce i have joined this beautiful system two months ago and i have earned a handsome amount from this beautiful system i have a team of 200 members جاکہ مرمز کا تکستم شروع ہماری میں میں تکستم سکتها میرے ہوگئے جاکہUL میں شوش کردام میں ڈالیا جاکہ کچھ کلے میں جانب چھوڑوں کو جاکہ مرمز بھیج کی مجھوڑوں میں مجھوڑوں میں تکستمaku اور ایک ہمارے گوھڑوں میں جاکہ خراب سکتے نیمینے میں کچھ مجھوڑوں میں میں کا شکل کردام میں لجا اللہ سے زیادہ میرے گئے ٹائگرز ٹیم اٹھ مائلنک اینڈ آن مور منی اس بیسیجز آل مائی فرینڈ آل نیٹ ورکرز آل دا پور پیپرز ہی تھرٹی تاؤزینڈ ایکل تو ہنڈرڈ ڈالرز بیوٹیفل سسٹم جائن ٹائنڈ آن بیوٹیفل منی جی تو ناظرین یہ آپ نے ویڈیو پیان آپ نے سنا سلیم جھمعت کا وہ تو بڑے دعویدار ہیں لیکن پی ای سی بھی آپ کو ملوم ہے سکیم کر چکی ہے اب وہ لوگوں کو دوبارہ ہے جس طرح بی فور یوں نے ایکٹیویشن کی مد میں لوگوں کو بےوقوف بنائے تھا معصوم پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا تھا اب یہ پی ای سی والے بھی یہی کریں جیساں کیش ورث والے دعویٰ کرتے تھے راجہ ریاض کہ آپ ٹوئنٹی فائف پرسنٹ آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کے بی پور یو کی ڈوبیو ہی رقم واپس ملے گی یہ تو ہو گیا ایک حصہ جو ہم نے پی ای سی کے مطلق کرنا تھا اب آتے ہیں ناظرین سمارٹ گروپ کے اوپر سمارٹ گروپ کے جو مالک ہے نوید اختر ان کے فرنٹ مین ہے عمران کیانی ملک نوید اور دیگر وہ تو سکیم کر چکے ہیں اور اب انہوں نے پاکستانی معصوم عوام سے بچنے کے لیے یہ ڈراما کھیلا ہے کہ سولہ دسمبر کو وہ اسلام آباد کے میریٹ ہوتل میں ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایف ای ای سائبر کرائم سیل میں سمارٹ گروپ کے مالک نوید اختر عمران کیانی ملک نوید کی خلاف درخواست دی جا چکی ہے اور سولہ دسمبر کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہ ایف ای ای بھی جائے گی اور ہو سکتا ہے امکانات ذہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ نوید اختر کو وہیں سے ایف ای اپنے ساتھ لے جائے گی کیونکہ نوید اختر جو سمارٹ گروپ کے مالک ہیں ان کے فرنٹ مین عمران کیانی ہے ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے صرف پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے منی روٹیشن کی جا رہی ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ابھی تک تین کروڑوے کی رقم وہ ہڑپ کر چکے ہیں انہوں نے سکیم کر دیا تھا کیونکہ ان کے ویڈرال بھی بند ہو چکے ہیں اب انہوں نے سولہ دسمبر کو ایک ایونٹ کا شوشہ چھوڑا ہے کہ اسلام آباد کی میریٹ ہوتل میں وہ ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں سولہ دسمبر کو ناظرین آپ کو یہ بات بتا دیں کہ ایف ای ای سائبر کرائم سیل بھی وہاں پہ جائے گی اور شاید نوید اختر کو اپنے ساتھ لے جائے کیونکہ نوید اختر ہے تو نوسرباز بحروپیا فراڈیا جس کو کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے اور پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے سکیم جتنا کرنا تھا انہوں نے کر لیا لیکن ہم نے آپ سے دعویٰ کیا تھا کہ تیس کروڑ پہ کرنا تھا اب تین کروڑ پہ آئی اینٹ کے جو نوید اختر صاحب ہیں ان کے تلوں سے تیل نکل چکا ہے انہوں نے ویڈرال دینا بند کر دی ہیں اور اب سولہ دسمبر کو جو ایونٹ ہوگا دیکھتے ہیں کہ وہ ایونٹ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا پھر النافع گروپ کے جو ڈاکٹر کیسر ہیں یا کیسر نواز ہیں ڈاکٹر عرفان ہیں ملک وسیم ہیں عمر ہیں انہوں نے بھی پراپٹی کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا ہے ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے انہوں نے ڈی ایچ اے میں ایک آفیس بنایا ہوا ہے وہاں پہ اور اس آفیس کی آڑ میں وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں جو ڈاکٹر عرفان ہے یا کیسر نواز ہیں انہوں نے ایک ایک سیلفی لی چودری تنویر کے سابزادے کے ساتھ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ چودری تنویر کا سابزادہ ان کا پارٹنر ہے جب میری اس حوالے سے چودری دانیال سے بات ہوئی جو ان کے دوسرے بھائی ہیں ان سے بات ہی انہوں نے کہا ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں وہ کون ہے جب میں نے ان کو حقیقت بتائی کہ یہ تو نوصر باز ہے اور آپ کا نام آپ کی تصویر لوگوں کو دکھا کر بے وقوف بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اس حوالے سے وہ اب ایف ای اے یا جو ان کا تھانہ لگتا ہے ائرپورٹ وہاں پہ ان نوصر بازوں کے خلاف بھی درخواست دیں گے تو خدا رہا جو کمپنی آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا لالج دے اس میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا جس طرح بی فور یو نے سکیم کیا آل پاکستان پروجیکٹ نے سکیم کیا کیش ورث نے سکیم کیا پی ای سی نے سکیم کیا سمارٹ گروپ نے سکیم کیا نافذ نے سکیم کیا اور پیمپروں کے مرگیوں کے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کاروبار آتے رہے وہ پاکستانی عوام کو لوٹ کر اب دبئی میں آپ کے پیسوں پر عیشی مارے ہیں تو خدا رہا انو سربازوں سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ